پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے ایمان والوں روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پر حزگار بن جاؤ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ماشابان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افگن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات کا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراوی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غربہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر اصرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوز یعنی کوسر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے تین اشرے ہوتے ہیں اس کا پہلا اشرہ سراسر رحمت کا ہے درمیانہ اشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری اشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین و آخرین رسول برحق صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں اس کے لئے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ اس کی پچھلی کو تاہیہ معاف کر دی جائیں گی اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادات کی اس کی گزری کو تاہیہ بخش دی جائیں گی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا برا راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا عجر خود ہی اتا فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا وہ روزہ آدمی کے لئے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرتے کہ وہ اسے پھار نہ ڈالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا اسے کسی کے ساتھ پھارا جا سکتا ہے ارشاد فرمایا جھوٹ آغیبت کے ساتھ یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ غیبت گالم گلوہ لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانت کی گئی ہے حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے روزہ کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور لڑائی جھگڑا گالم گلوہ فہش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے آزہ حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں جس طرح زبان کو فہش گوئی غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے اسی طرح انسان کے دوسرے آزہ آنکھ، کان، ناکھ، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ترجمہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا روزے میں کوئی مسافر ہو آماریز ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضابات کے دنوں میں ادا کرے اگر کوئی شخص عمر کے اس حصہ میں ہے یا مرز کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے دینی استلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناغواریوں کو برداشت کرنا ہے جس سے اس کے اندر ان غربہ و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریق سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین